اور بالخصوص جو ہمارے علماء اور مشایخ کرام ہیں ان کی تشریف آوری جو ہے ہمارے لئے پائے سے مسلط ہے ہماری صبحی حکومت تو رب العوال سے لے کے بارہ رب العوال تک یہ عشرہ رحمت للعالمین جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کے اندر پورے صوبے کے مختلف اضلاع کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیئے گئے ہیں تو میں اس پر مذہبی مورکہ اور ساتھ ساتھ جتنے بھی میکمو نے اس میں کام کیا ہے وہ ان سب کو خرائے تحصیب پیش کرتا ہوں آپ تمام امت مسلمہ اور بالخصوص اہل پاکستان کو عید مرادن نبی اس مبارک دن پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ صرف اسلام کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث سعادت اور باعث رحمت ہے ہمارے ایمان کا ایک لازمی ایک تقاضی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان کے بتائے راستے پر چلیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا عملی طور پر ان کی زندگی جو ہے ایک نمونہ ہے اور اس کے اوپر عمل پیراہ ہونا ہمارے لیے نہایت ہی لازم ہے باعثیت مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کا ہر تبقے کا معاشرے کے ہر تبقے کا ایک راستہ دکھایا اور وہی راستہ ہی ہمارے لیے اس جہان اور اس جہان ہمارے لیے مقلت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم اس کو اسی طریقے سے ایڈاپ کریں آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے پھیلانے میں پہلے تیس سال جو محنت کی گئی اور جنگے لڑی گئی تو اسلام جنگوں سے نہیں پھیلا بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے ان کی زندگی سے ان کے عمال سے ان کے قلدار سے اور ان کے بتایا گئے حکامات کے راستے پر چلنے سے مسلمانوں کے اندر تو لوگوں نے ایک چیز دیکھی عملی طور پر تو اس سے متاثر ہوکے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اور اپنے آپ سے اپنی زندگی سے ایک نمونہ بنا کر لوگوں کو ایک عملی طور پر نمونہ پیش کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو اسلام کی طرف اچھائی کی طرف راہب کر سکتے ہیں اصلاح کا درس دیا گیا ہے اصلاح کا بتایا گیا کہ اپنی اصلاح کی جائے اور اس کی آوازیں ایک بڑا جو ہمارے اسلامی تاریخ میں ایک سبق میں ملتا ہے وہ فتح مکہ ہے فتح مکہ کے بعد عام ماسی کا اعلان کیا گیا اور عام ماسی کے اعلان کے ساتھ اصلاح اور یہی اصلاح اور سزا جو ہے اس پہ اصلاح پہلے آتی ہے کہ اپنی اصلاح کرے ہیں اور جب بھی کوئی جنگ ہوئی ہے تو اس جنگ سے پہلے ہمیشہ ان لوگوں کو اسلام کے لیے ایک پیغام بھیل جاتا تھا ایک پیغام کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ آپ مذہب اسلام میں آئیں اور آکے مسلمان ہو کر کلمہ سیعبہ پڑھیں اس کے بعد اگلے اقدامات بات بھی کیے جاتے تھے اور عورتوں کے حوالے سے غلاموں کے حوالے سے یعظیموں کے حوالے سے ہر طرح کے اقلیتوں کے حوالے سے جو جو چیدیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس سے پہلے کے زمانہ اور اس کے بعد کے زمانے میں ایک واضح فرق ہے کیونکہ انہوں نے انصاف کی بات کی سب سے پہلے انصاف کی بات کی انہوں نے پھر حقوق کی بات کی پھر امانت کی بات کی اب یہ ساری جو چیزیں ہیں اتنی وسیع ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کے سامنے یہ حیثیت رکھتا ہوں کہ میں اسی تفصیل بیان کر سکوں لیکن ان سب چیزوں میں جو لوہ نے بتائیں ایک تفصیل ہے اور اس تفصیل کے اندر جانا ہمارے لئے فرض ہے اور اس کے لئے ہمیں اپنے بچوں کو اپنی قوم کو اسلامی تعلیم دینی پڑے گی اسی لئے ہم نے اپنے مدارس کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر انشاءاللہ بہت اچھے اچھے اقدامات ہیں جو ہماری حکومت کرنے لگی ہے ان کے لئے جب تک اپنے بچوں کو ہم اسلامی تعلیم نہیں دیں گے جب تک ان کو ہم وہ راستہ نہیں بتائیں گے کہ اس راستے پہ عمل کر کے ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم قوم بھی بن سکتے ہیں عظیم مسلمان بھی بن سکتے ہیں تو اس وقت تک ہماری معاشرہ یا ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتے میں یہاں پہ اپنے لیڈر ابنان خان کا ذکر کرتا ہوں کہ ہماری بہت سی چیزیں جو اس نے ہمیں سکھائیں اور بتائیں وہ جس پہ میں سر سے زیادہ فخر ہے اور ہم فخریت طور پہ پیش کرتے ہیں پوری دنیا کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی بات کی پوری دنیا میں اسلام کا وہ چہرہ بتایا دنیا کو جسے دنیا نواقف تھی اسی طرح ناموس رسالت پر جب انہوں نے بات کی اور پوری دنیا کو بتایا اور بنوایا کہ ناموس رسالت ایک وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتا ہے اور اس کے لیے ایک عالمی دن مقرر کیا گیا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی تمام ان چیزوں میں سر سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو منوایا اور پوری دنیا میں پوری امت مسلمان کی نمائنگی کی ہمیں فخر ہے اس بات پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چل کے ان اقدامات کی احکامات کی پیروی کر کے انشاءاللہ ایک عزین قوم بن سکتے ہیں وہ میری دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ نفت سے نکالے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ روشنیاں ڈالے کہ دل روشنیوں سے ہمیں عزین معاشرہ بن سکتے ہیں اپنی ذات سے نکل کے ہمیں قوم کا اسلام کی جب بات کریں گے تو پھر ہمیں عزین قوم بنیں گے اور ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اسلام نے امن کی بات کی اسلام نے جہاد کی بات بھی کی امن کی بات بھی کی تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم پر امن ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم جہاد کا بھی ہے تو کسی بارے میں کوئی بھی رائے دینے سے پہلے ہمیں باقیدہ طور پر ان علماء کا جن کے پاس ایک علم ہے قرآن کی وہ تعلید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس سے ہمیں ایک مشعل راہ لینی ہے تو ہم ان سے تذہیر کیے بغیر اس چیز سے اتناب کریں کسی کے بارے میں کوئی ڈگری دینا کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ کیا اسلامی حکامات کے مطابق ہم ٹھیک کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا میں حاصل ایک ریکیسٹ کروں گا میں نے صبح بھی کال کی اپنے بھائی کو عبدان قادری صاحب کو کہ میرے وقت میں سے میں اپنا وقت نکال کے چاہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک چوٹر جو ہے وہ ہے ہمارا گرزت الویدہ اور میں چاہوں گا کہ آپ سب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تاکہ یہاں سے ہم اور ہمارے سے یہاں سے پوری دنیا کو بہجائے کیونکہ اس سے بہتر موڈل اور اس سے بہتر چیز ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ